حسین، حسین، حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ على محمد وعالبیته الطیبین الطاہرین الماسومین کاروانِ حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 51 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں سلسلہ گفتگو ان منازل کے درمیان ہے جو مکہ سے لے کے کربلا کے درمیان امام مظلوم کربلا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کو پیش آئیں کن کن منازل پہ امام علیہ السلام رکے اور کن شخصیات کے ساتھ گفتگو کی اور کون کون سے امام علیہ السلام نے خطابات کیے جس منزل پہ سلسلہ گفتگو پہنچی ہے وہ منزل اوضیب الہجانات ہے اوضیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی میٹھا پانی ہے اوضیب میٹھے پانی کو کہتے ہیں جو قادسیہ اور مغیثہ کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے یہ جگہ یعنی منزل اوضیب الہجانات یہ بنی تمیم کی ایک وادی ہے جہاں پہ مکہ سے آنے والے کوفہ کے حجاج پڑاؤ ڈالتے تھے اور آرام کرتے تھے اس منزل پہ امام حسین اور ہر کے لشکر نے ایک تیر کی مسافت کا فاصلہ درمیان میں چھوڑ کر الگ الگ قیام کیا اسی اثناء میں جب امام علیہ السلام کا اس منزل کی اوپر قیام تھا کوفہ کے پانچ آدمی اپنی سواریوں پہ سوار وارد ہوئے جن کے ساتھ ایک بھوڑا تھا جبکہ انہیں رستہ بتانے والا ترماح بن عدی تھا معرخین لکھتے ہیں کہ جب یہ پانچ افراد امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کچھ اشعار کہے جنہیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم قتل کر دیے جائیں یا کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہے وہ بہتر ہوگا حر بن یزید الریاحی ان پانچ افراد کی طرف بڑا اور کہنے لگا یہ کوفہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ آنے والوں میں شامل نہیں ہے لہٰذا میں انہیں قید کروں گا یا کوفہ واپس پہنچاؤں گا امام عالی مقام نے خر کی اس بات کو سن کے ارشاد فرمایا کہ اب جب یہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں یہ افراد تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور اب یہ میرے انصار اور آوان کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں امام علیہ السلام کی اس جواب کو سن کے حر بن یزید الریاحی خاموش ہو گیا پھر امام حسین علیہ السلام نے ان پانچ افراد سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے کہ آپ کوفہ سے آ رہے ہیں کوفہ کے حالات کیا ہے ان میں سے ایک شخص جو بڑا تھا اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ مولا جو کوفہ کے بڑے بڑے افراد تھے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے بڑے بڑے آدمیوں کو رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت سے پر کر دیا گیا ہے اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متفق اور یکجاہ ہیں رہ گئے عوام الناس لوگ دیگر لوگ تو ان کے دل اگرچہ آپ کی طرف مائل ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف بلند ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یعنی ان پانچ افراد نے امام حسین علیہ السلام کو جناب قیس بن مسحر السیدعوی کی شہادت کے حالات بھی بیان کیے جسے حسین بن نمیر نے مقام قادسیہ پہ گرفتار کر کے اپنے زیاد کے حوالے کیا تھا جس سے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو امد آئے اور جناب قیس بن مسحر السیدعوی کے حق میں دعا کی اور قرآن مجید کی آیت پڑی جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ وہ اس رستے پہ چلے گئے ہیں اور ہمیں بھی اسی رستے پہ جانا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ ترماح امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا اے فرزند رسول خدا بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے اگر یہی غرق کا لشکر جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اگر یہ آپ کے ساتھ جنگ کرے تو تب آپ کے اصحاب باوفا آپ کا لشکر ان کے لیے شاید کافی ہو لیکن مولا میں جب کوفہ سے باہر نکلا تو کوفہ سے باہر نکلتے ہی میں نے پشت کوفہ پہ اتنا عظیم لشکر دیکھا کہ جتنا آج تک میری نگاہوں سے لشکر نہ گزرا تھا حد نگاہ تک فوج ہی فوج تھی اور میں نے جب یہ دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ سب اس لیے اکٹھے کیے گئے ہیں کہ تاکہ ان کا جائزہ لیا جائے اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے اور جنگ کے لیے انہیں کربلا روانہ کر دیا جائے ترمہ کہتا ہے کہ مولا اس جماعت سے مقابلہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یہ جو آپ کے چند باوفا صحابی ہیں ان کے ساتھ آپ ابن زیاد کی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ میرے ساتھ کوہِ اجا پر چلیے یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے کوہِ اجا پر چلیے جہاں پہ بادشاہان غسان و حمیر اور نعمان بن منور جیسے طاقتور بادشاہ بھی اگر چاہے تو وہ ہم پہ قابو نہیں پاسکتے اور میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہاں ایک قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ تئی ہے وہاں قبیلہ تئی کے بیس ہزار سپاہی آپ کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہوں گے امام علیہ السلام نے ترماح کی مخلصانہ پیشکش پہ اسے دعائے خیر دی لیکن اس کے مشورے پہ عمل کرنے سے ماذرت خواہی ظاہر کی اور فرمایا کہ اہل کوفہ اور ہمارے درمیان ایک اہد و پیمان ہے جس کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے اور نہیں ہم اس اہد و پیمان کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس کی قطعا مخالفت نہیں کرنا چاہتے اگر اللہ نے ہم سے اس بلا اور اس آزمائش کو ٹال دیا تو وہ ہمیشہ سے ہم پہ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور جس خطری کی طرف تم متوجہ کر رہے ہو اگر اللہ نے چاہا تو کامیابی اور شہادت ہمارے نصیب میں ہوگی یہ وہ گفتگو تھی جو منزل عدیب پہ آنے والے کوفہ سے پانچ افراد کے ساتھ امام علیہ السلام کی ہوئی اور ترماح بن عدی کی تجویز کا جواب امام علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ دیا دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں سید الشہداء کی تحریق کے اسباب کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین حسین حسين! حسین حسین حسین! حسین حسین! 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 yhte compensate موسیقی